اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کو دینی جا رہا ہوں کچھ اپڈیٹ کچھ جانکاری ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے میں اپنے چینل پر غیر ملکوں سے جلوی جانکاری دیتا رہتا ہوں سعودی عربیہ سے تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے خاص ہونے والی ہے اور سب سے پہلے جو اپڈیٹ ہے وہ ہے ہفر باطن سے ہفر باطن کے اقتزاری مرکز کے سامنے کچھ لوگوں نے آپس میں مار پیٹ کی جھگڑا کر اور ان کا ویڈیو جو ہے وہ شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور ان کو جو ہے پیچھان کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی کل تعداد جو ہے وہ دس بتائی گئی ہے جس میں سے ایک سکس کے جو ہے سر میں بہت زیادہ چوٹ لگ گئی اور وہ زیرے علاج ہے ہسپٹل کے اندر تو بھائیوں یہاں پر لڑنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں سعودی عرب کے اندر اگر کوئی آپس میں اختلفات بھی ہے تو لڑائی سے اس کا حل نہیں ہونے والا ایسا نہیں ہے جیسے اپنے ملکوں میں زرہ زرہ سی باتوں پر جو ہیں وہ مار پیٹ کر لیتے ہیں یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر برداشت کی سکھ ضرورت ہوتی ہے تو ان لوگوں کی جو تعداد بتائی گئی ہو ہے وہ دس بتائی گئی ہے اور یہ دس کے دس جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہ بنگلہ دیشی ہیں تو ان کو جو ہے گرفتار کر کے پبلک پروشی کیسنز کا حوالے کر دیا گیا تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھا اور ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہے جوازات کے ٹیٹریکانڈ سے جوازات کے ٹیٹریکانڈ پر ایک سکس نے سوال کیا دریافت کیا وہ دو سال قبل جو ہیں وہ چھٹی گئے تھے خروج عودہ گئے تھے دو سال پہلے تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عمرے کی وزہ پر سعودی عرب آ سکتے ہیں وہ جا کر واپس نہیں آئے تھے اس پر جوازات نے جواب دیا ہے کہ کوئی بھی وہ ویکتی جو ولمی ادھ خروج کی کٹگری میں آتا ہے وہ تین سال تلق مملکت میں بین کر دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے تین سال کے اندر نہیں آ سکتا ہاں اگر وہ چاہے تو اپنے پرانے کفیل کے جو ہے ان کا سیم کفیل تھا اس کے نئے وزہ پر آ سکتا ہے یعنی کہ ان کا ساپ ساپ بتانا تھا کہ جو آدمی خروج عودہ جا کر واپس نہیں آتے وہ تین سال تلق کسی بھی وزہ پر مملکت نہیں آ سکتے ہاں اگر نفس کفیل پر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تو یہ ایک بہترین اپڈیٹ جوہزات کی طرف سے اور ایک اپڈیٹ ہے منشٹی آف انٹینئر کی طرف سے جنہوں نے بتایا ہے پچھلے ہفتے تقریباً سولہ ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی تھے غیر ملکی تھے بورڈر سیکرورٹی کا الہنگن کرتے ہیں کچھ لوگ یا اس طرح کے ہوتے ہیں جو اقامہ قانونین کے خلاف ورزی کرتے ہیں جن کے پاس اقامہ نہیں ہوتا یا اقامہ پرمائنہ کچھ اور اور کام کچھ اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا حرب لگے ہوئے یا کفیلوں سے کمپنیوں سے بھاگے ہوئے تو ان کی جو کل تعداد بتائی گئی ہے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو چورانویں بتائی گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ اب کبھی بھی مملکت ورک وزے پر نہیں آ سکتی تو اگر ایسے کسی بھائی کے اقامے میں مسئلہ مسائل ہے تو وہ اپنے اقامے کو جو ہے درست کر لے سسٹم کے تحت سیدھا کرالے اس طرح سے جانے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ بلیک لسٹ کر دی جاؤں گے پھر دوبارہ مملکت نہیں آ سکتے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھے مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کریں اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ